دوستو بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان اپنے آپ نہیں کر سکتا اسی لئے اس نے مشینوں کا نرمان کیا اور آج انسانوں نے اتنی مشینیں بنا دی ہیں کہ وہ انسانوں پر ہی بھاری پڑ رہی ہیں دوستو انسان مشینوں کا اتنا آدھی ہو چکا ہے کہ بینا مشینوں کے وہ ایک دن بھی نہیں رہ سکتا اور یہ ہے انت نہیں ہے دوستو آنے والے سمیہ میں آج کے مقابلے اور آدھونک مشینوں کا نرمان ہو جائے گا دوستو اگر آج کی بات کرے تو ہمارے پاس ایک مشین موجود ہے جسے ہم روبوٹ کہتے ہیں دوستو روبوٹ انسانوں سے دس گنا زیادہ کام کر سکتے ہیں اور وہ بھی بنا تھکے بس یہ انسان کی طرح سوچ نہیں سکتے اسی وجہ سے ان پر پوری طریقے سے بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ان روبوٹ زوارہ کی گئی گلتیاں انسانوں کو آرثک ویجیوک دونوں طریقے سے نقصان پہنچا سکتی ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم پانچ ایسی گھٹناوں کو جانیں گے جب روبوٹ نے اپنی گلتی کی وجہ سے انسانوں کو مار ڈالا تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو بینا کسی دیری کے 144 لوگوں کی موت کا کارن بنی روبوٹک مشین دوستو ایک زمانہ تھا جب انسان ہی لوگوں کا علاج کرتے تھے مگر آج کے سمیے میں روبوٹ بھی انسانوں کے علاج میں شامل ہو گئے ہیں مانا جاتا ہے کہ روبوٹ دورہ اپریشن کرنا زیادہ سٹیک آسان اور سویدھا جنک ہوتا ہے ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کر بھی ڈاکٹر روبوٹس کے ذریعے کسی کا بھی اپریشن کر سکتے ہیں دوستو اگر کوئی ڈاکٹر ہزاروں کلومیٹر کا سفر تائے کر کے نہیں آ سکتا تب وہ دور سے ہی کمپیوٹرز کے ذریعے سرجیکل روبوٹ کو نردیش دے کر اپریشن کر سکتا ہے دوستو ان روبوٹس کے ذریعے ڈاکٹر سریر کے ان چھوٹے چھوٹے پارٹس میں بھی جا پوستے ہیں جہاں انسانوں کا پہنچنا ناممکن ہوتا ہے پر دوستو کیا ہے اس سچ میں پوری طریقے سے سرکشت ہے تو اس کا جواب ہے نہیں امریکہ کے ایسے ہی روبوٹس کو 144 لوگوں کی موت کا ذمہ دار مانا جاتا ہے ایسے روبوٹس کے سسٹم میں آئی چھوٹی موٹی گڑ بڑی کے قارن یہ روبوٹس ریاکٹ کرنے میں دیر لگاتے ہیں پرنام سروپ کبھی کبھی یہ پیشنٹ کے کھلے زخموں پر گر بھی جاتے ہیں جو پیشنٹ کی موت کا قارن بنتے ہیں ایک سٹیڈی کے انسار 2008 سے لے کر 2013 تک 144 لوگوں کی موت ان روبوٹس کی وجہ سے ہوئی ہے اینا ماریا ویٹال 2009 میں امریکہ کے کیلیفونیا کے ایک فوڈ فیکٹری میں ایک روبوٹ نے اینا ماریا ویٹال نام کی ایک کرمچالی کا اپنی باہوں میں جکڑ کر خون کر دیا حالانکہ دوستو یہ ایک حادثہ تھا لیکن پورا واقعہ دیکھنے میں اتنا بھائانک تھا کہ دیکھنے والے کو یہ لگتا تھا کہ یہ بے رہمی سے کیا گیا قتل ہے دراصل دوستے یہ روبوٹ سامان سے بڑے بکسے اٹھا کر دوسری جگہ رکھنے کا کام کرتا تھا پر مشین میں ہوئی گڑ بڑی کی وجہ سے ایک بکسہ روبوٹ کے ہاتھوں میں فز گیا جب یہ بات اینا کو پتا چلی تو وہ بکسے کو نکالنے کا پریاس کرنے لگی پر روبوٹ نے اینا کو ہی بکسہ سمجھ کر اٹھا لیا اور بہت بری طریقے سے جکڑ لیا دوستو یہ پکڑ اتنی مجبوط تھی کہ اس میں اینا کی موت ہو گئی ریزینا ایلسا دوستو کیسا لگے گا کہ اگر آپ کی شادی تیہ ہو چکی ہے اور شادی کے ٹھیک دو ہفتے پہلے آپ کو کسی روبوٹ دوارہ مار دیا جائے ریزینا ایلسا ایک ایسی ہی لڑکی تھی جسے شادی کے ٹھیک دو ہفتے پہلے ایک روبوٹ دوارہ مار دیا گیا دوستو یونڈائی اور کیا ان واہنوں کے پارٹس بنانے والی کمپنی نے امریکہ کی کیو سیٹا آلاباما میں پلات لگایا ہوا تھا اسی پلات میں کام کرنے والی ایلسا اور اس کے کچھ ساتھی بگڑے روبوٹس کو ٹھیک کرنے کا کام کر رہے تھے جو ان کا کام بلکل بھی نہیں تھا بند پڑا وہ روبوٹ اچانک سے شروع ہو گیا اور اس نے ایلسا کو جور سے دھکا دے دیا اور ایلسا دوسری مسین پر جا گری جس سے وہ بوری طریقے سے گھائل ہو گئی جس کے بعد اسپتال لے جاتے ہوئے بیچ راستے میں ہی اس کی موت ہو گئی اس موت کا ذمہ دار اس کمپنی کو ٹھہرائے گیا جس نے ستائیس الگ الگ سرکسہ مانکوں کا اُلنگھن کیا اور ایلسا کا یہ کام نہ ہونے کے باوجود اسے اس کام میں لگایا جس وجہ سے اس کی موت ہو گئی نو ساؤ تفریقہ شینکو کو ایک روبوٹ نے مار ڈالا دوستو کیا ہوگا جب آپ اپنے دشمن کو مارنے کے لیے ایک مشین بناو اور وہ مشین آپ کو ہی مار دے دوہزار ساتھ میں ساؤ تفریقہ کے ایک سیلف کنٹرول واہن نے نو سینکو کو مار دیا اس واہن کا نام تھا او ایلی کون جی ڈی ایف ڈبل ڈیرو فائف یہ واہن ایک انٹی ائر کرافت واہن تھا جو ٹارگیٹ کو ڈھونڈ کر اس پہ نشانہ لگا کر اسے مار گراتا تھا اور دوستو یہ خود کو بینہ کسی انسان کی مدد کے ریلوڈ بھی کر سکتا تھا کسینک اسے چلانے کی ٹریننگ لے رہے تھے تب ہی یہ جام ہو گیا اور اپنے آپ فائر کرنے لگا جس میں نو لوگوں کی موت ہو گئی اور چودہ لوگ گھائل ہو گئے یہ حاصل سوفٹوئر میں آئی گڑ بڑی کی وجہ سے ہوا تھا رام جی لال دوستو بھارت کی ایک میٹل فیکٹری میں کام کرنے والے چوبیس سال کے ایک رام جی کو روبوٹ نے گلتی سے مار دیا یہ روبوٹ چیزوں کو اٹھا کر انہیں ویلڈ کرنے کا کام کرتا تھا دوہزار پندرہ میں ایک دن اس روبوٹ نے ایک میٹل شیٹ اٹھا لی جو صحیح طریقے سے پکڑی نہیں گئی تھی یہ بات جب رام جی کو پتا چلی تو انہوں نے یہ میٹل شیٹ ٹھیک کرنے کا پریاس کیا پر رام جی کو اتائے سمیں سے تھوڑی دیری ہو گئی جس کے چلتے روبوٹ نے اپنا ایک ہاتھ رام جی کے پیٹ میں گھسا دیا جس میں رام جی زکمی ہو گئے اور رام جی کو اسپطال لے جاتے ہوئے ان کی موت ہو گئی پوست مارشتم کے بعد پتا چلا کہ رام جی کا پیٹ اور پسلیا پوری طریقے سے نشت ہو گئی تھی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آئی ہوپ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی اور اگر ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہے نا تو پلیز یار کم سے کم روبوٹس کا استعمال کرو ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو میں تب تک لئے بائے بائے اپنا خیال دکھئے گا